اس گھٹنا کو میں بہت دکھ کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے بہت دکھ لگا ہے اور یہ بہت دکھت گھٹنا ہے لیکن میں اس بات سے بھی فکر مند ہو رہا ہوں کہ جس طرح سے یہ ویڈیو لگاتار وائرل ہو رہی ہے ایسا نہیں ہو کہ کوئی دوسری آئیشہ ہو جائے مجھے خطرات یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات کو لے کر کوئی لوگ اس کا اثر لے لیں تو میرا ماننا یہی ہے کہ اگر یہ اس ویڈیو کو روکا جائے کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو وائرل کیا جائے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے کوئی وائرل کر کے بہت دیکھا جائے بہرحال آج میں اس موقع پر اس بات پر آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر آتما تیاسوسائیڈ حرام ہے کسی بھی سیچویشن میں اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس کی گھرلو پرابلمز تھیں اور اس کے سسرال والوں نے ان کو ٹارچر کیا یا جو بھی سامنے اس طرح کی باتیں آئیں کہ اس کے پر اتنا پریشر تھا کہ وہ اس حد تک گئی لیکن اس کو نہیں جانا چاہیے تھا میری رائے میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا کانسلنگ ہو جانی چاہیے تھی اور اگر ان کے ماباپ کو بھی چاہیے تھا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے یا ان کے دوستوں کو بھی اس طرح کا ڈاؤٹ تھا تو کہیں نہ کہیں سامنے آ کر بات کو کانسلنگ ہو جانی چاہیے تھی اس کی ایک جان بچ سکتی تھی ہاں دوسری بات یہ میرے سامنے آئی ہے کہ یہ ایک مدہ ایک دہج کو لے کر سامنے آیا ہے کہ دہج کی لالچ کی وجہ سے اس نے اس طرح بڑا قدم اٹھایا اور اپنی جان دے دی دیکھئے یہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ دہج کا لینا دہج کا دینا اسلام کے اندر منعہ حرام ہے اگر ہندوستان کے قانون کے حساب سے بھی دیکھیں تو دہج کا لینا اور دینا اپراد ایک قانون میں اپراد مانا جاتا ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس چیز کی یہ برائی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے گھر ٹوٹ رہے ہیں بہت سارا نقصانات ہو رہے ہیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے جس کی وجہ سے میں آج آپ کے چینل پر آیا ہوں اگر آپ یہ خالی مسلمانوں کی بات کریں گے کہ دہج کا لینا مسلمانوں میں ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اگر ہم بات کریں بھارتی سماج کی بھارتی سماج کے اندر کوئی بھی دھرم ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے وٹیور کوئی بھی دھرم ہے وہ سبھی لوگوں کے ہاں یہ دہج کا لینا دینا ہوتا ہے تو یہ دہج پراثہ پورے بھارت سے ختم ہونی چاہیے اور اس کی آواز کے لیے میں تمام سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچی جس کو جو ماں باپ اپنی بچی کو اپنے دل کے ٹکڑے کو پالتا ہے اور اس بچی کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے وہ تو اس کا دل کا ٹکڑا ہوتا ہے ارے اس سے بڑا دہج اور کیا لوگیں وہ بچی نکاح ہوتے ہی وہ بچی پھیرے پڑتے ہی تمہاری ہو جاتی ہے تمہارے ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے اپنے دوستوں کو چھوڑ کر آتی ہے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آتی ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر آتی ہے اور آپ کی ہو جاتی ہے صرف نکاح اور پھیرے پڑتے ہی آپ کے گھر کی چوکی داری کرتی ہے آپ کو کھلا کے خود کھاتی ہے آپ کو سلا کے خود سوتی ہے آپ کی گھر کی چوکی داری کرتی ہے آپ کے بچوں کا پالن پوشن کرتی ہے آپ سے آپ کے تمام سارے دکھ اور سکھ میں کھڑی رہتی ہے اس کے باوجود اس سے بڑا ہمارے لئے رحمت اور کیا ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی سے کیا کس طرح سے پیار کیا اپنی بیٹی کو کس طرح سے رکھا کیا ان کو تعلیم دی آج ہمیں اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے میں تو آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے واسطے میرے بھائیوں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں دہج پردہ کو ہمیشہ کے لئے ختم ہونا چاہیے ہماری ایسی ایسی بہن بیٹیاں ہمارے گھروں میں شادیوں سے محروم ہو چکی ہیں چونکہ ان کے رشتے نہیں ہو پارے چونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ غریب ہو گئے کیا غریب کی بچی کی شادی نہیں ہوگی ایک اچھی کالیفائیڈ ڈڑکی ہے عمر اس کی نکلتی چلی جا رہی ہے صرف دہج کی وجہ سے اس بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے ایسے ہمارے بھارت کے اندر کتنے ایسے بچیاں ہیں جو بلکل شادی کی وجہ سے رک گئی ہیں تو میں آج آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں میں خالی یہ بھارتیے سماس سے دہج پردہ کو ختم کرنے کے لئے میرا ماننا یہ ہے کہ فیت لیڈرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے فیت لیڈرز اس میں آگے آئیں مندیروں سے مسجدوں سے گردواروں سے یہاں تک کی چرچوں سے مٹھوں سے تمام سبسر ہمارے گرنتھی ہمارے پادری ہمارے امام اپنے فرائیڈے سرمنس میں یا سنڈے کی دن جب بھی ان کا جب بھی بیان کرتے ہیں اپنے لوگوں کو یہ ضرور کہیں کہ دہج کا لینا دینا اسے پابندی لگائیں میں سمجھتا ہوں کہ جب فیت لیڈرز اور مندیروں عبادت داہوں سے یہ جب آواز نکلے گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا پربھاو ہوگا لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے ایک چیز دوسری چیز ایک بہت بڑی سامنے آ رہی ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہے بڑی بڑی شادیوں میں بڑا بڑا خرچہ کرتے ہیں کروڑوں کروڑوں روپے شادیوں میں لگاتے تھے ارے دوستو کروڑوں روپے لگانے کے بجائے اس کروڑوں روپوں کو تم جو ہے ایک ہزار دو ہزار شادیاں کر سکتے تھے کتنا بھلا کر سکتے تھے یہ تو چھوٹا سا جیون ہے اس جیون میں سب کی خوشیاں کرو نا اپنے لیے تو سب جیتے ہیں دوسرے کے لیے جیئے ہو نا کرو نا دوسرے کے لیے آج اصل اسی چیز کی ضرورت ہے ہم سب کو مل کر چاہیے کہ ہم سب ایسی برائیاں اور بھی کوئی برائیاں اگر سماسے ہوں تو ہمیں اس پر ختم کرنا چاہیے اور آج میں اپنے تمام جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں ان سب سے بس یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آگے سے کسی طرح سے کوئی آتما ہتیاں نہ کرے آپ کو لگے تو اس کی کانسلنگ ہونی چاہیے اور کسی طرح سے دہج ہو یا کوئی بھی ایسا ہو میاں بی بی کے رشتے ان میں خٹاس نہیں ہونی چاہیے وہ تو پیار کا رشتہ ہے محبت کا رشتہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیار محبت بنا رہے ہمیں اسی کو آگے لے کے چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پیار محبت اس سے بڑا دہج اس سے بڑا کوئی کام اس سے کوئی بڑی عبادت کوئی اور نہیں ہو سکتا فیت لیڈرز کا بڑا امپارٹنٹ رول ہے فیت لیڈرز پر لوگوں کو بھروسہ ہے اگر وہ لوگ اس قدم کے لیے اس کام کے لیے اگر آگے آئیں گے تو مجھے لگتا ہی کہ ایک بدلاؤ ضرور آئے گا جہاں تک بات یہ ہے کہ آج سرکار جو اپنا کام کرتی ہے سرکرتی ہے قانون اپنا کام کرتا ہے کرتا ہے لیکن میں ہم اپنی ذمہ داری اگر نبھائیں گے تو اس کا ایک بڑا بہت بڑا فائدہ پہنچے گا جہاں تک امام آرگناجیشن کی بات ہے تو بھارت کے اندر ساڑھے پانچ لاکھ مسجدیں ہیں کل جمعہ کا دن تھا کل اس بات کے لیے ہمارے ہاں پر بازابتہ ہم نے کل اس پر خطاب کیا ہے اور ایک بڑا اعلان بھی کیا ہے ہم نے تمام ہندوستان کے تمام سنٹرل دارالقضاء کو یہ اعلان کر دیا ہے تمام بھارت کے اماموں کو تمام بھارت کے قاضیوں کو تمام مفتیوں کو ہم نے یہ بات کل سٹرونگلی کہہ دی ہے کہ جہاں پر کسی طرح کا دہج کا معاملہ سامنے آئے یا اس طرح سے کوئی دکھاوے کی شادی ہو تو وہ لوگ نکاح نہ پڑھائیں اس کے لیے ہم نے کل بہت بڑا فیصلہ لیا ہے